کوئی بھی حکومت ہو آج ہماری حکومت ہے جو کہ اگلے ماہ وہ اپنا مدت مکمل کر لے گی اور مدت مکمل ہونے سے پہلے ہم انشاءاللہ جائیں گے اور نئی انٹرم گنمنٹ آئے گی اور اس کے بعد الیکشن میں اللہ تعالی جس کو بھی موقع دے اس حکومت کا فرض ہوگا کہ وہ تعلیم کے میدان میں وہ وسائل کی کوئی کمی محسوس نہ ہونے دیں اسملیاں کب تحلیل ہوں گی وزیراعظم نے اشارہ دے دیا کہا اگلے ماہ حکومت مدت پوری کرے گی حکومت اپنی مدت پوری ہونے سے پہلے چلی جائے گی سیالکورٹ میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کار روپیہ مستحقم ہوا تو ہم نے پیٹرول سستہ کر کے عوام کو ریلیف دیا معیشت مستحقم ہوگی تو قرضیں نہیں لینے پڑیں گے لاہور میں تقریب سے خطاب میں بولے عوام نواز شریف کو ووٹ دیں یا نہ دیں مگر ووٹ دینے سے پہلے حقائق پر نظر ضرور رکھیں چیمن پی ٹی آئی کے تانے بانے اسرائیل سے ملتے ہیں اللہ نے شیطانی چرخے کی سازشوں کو دفن کر دیا کرز منظوری کے ساتھ ہی دوسرے جائزے کے لیے آئی ایم ایف کی شرائط سامنے آ گئیں ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے ذرائعی شعبے اور ریل سٹیٹ پر ٹیکس لگانے کا پلان مانگ لیا پراپرٹی سیکٹر اور ذرائعی شعبے پر ٹیکس لگا کر محصولات میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کر دیا ٹیکس لگانے کا فیصلہ نئی حکومت کرے گی عالمی بینک سے مدد لی جائے گی ملک میں جائیدات کی خرید و فروخت پر نون فائلر پر مجموعی ٹیکس اٹھارہ اشاریہ پانچ فیصد کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا فائلرز کے درمیان ایک ڈیل پر آٹھ فیصد ٹیکس دینا ہوگا پانچ سال کے بعد گین ٹیکس یا ایڈوانس ٹیکس نہ لینے کا سلسلہ خاتم اب ہر صورت یہ ٹیکس ادائے گی کرنا ہوگی اتحادی حکومت نے ہمالیا جیسے مسائل حل کیے وفاقی وزیر خاجہ آصف کا دعویٰ سیال کورٹ میں لیپٹو آپ تقسیم کی تقریب سے کتاب میں کہا کہ پچھلے تیرہ ماہ سے بارہ پارٹیوں کو ساتھ لے کر وزیراعظم توازن کے ساتھ چل رہے ہیں آئی ایم ایف سے معایدہ شباز شریف کی محنت کی وجہ سے ہوا گالٹیس کے پہلے دل لڑکاتی سر لنکر ایننگز کو انجلو میتھیوز اور دھرنجے ڈیسلوہ نے سارا دیا 54 رنس پر چار وکٹس گرنے کے بعد دونوں پلیئرز نے پانچویں وکٹ پر 131 رنس کی شراکت لگائی میتھیوز 64 رنس بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ دھرنجے ڈیسلوہ چورانوے رنس کے ساتھ کریس پر موجود ہیں شاہی نافریدی نے ایک سال بعد چاندار کمبیک کرتے ہوئے تین لنکر بیٹرز کو ٹھکانے لگایا ٹیسٹ وکٹ میں سو وکٹس کا سنگے میل عبور کیا عبران نصیم شاہ اور سلمان آغا نے ایک ایک وکٹ حاصل کی سلنکر نے پہلے دن کے اختتام پر شاہ وکٹ کے رقصان پر دو سو بیالی اس رنس بنا لیے چلاس میں شارع قدا کرم تھلچی کے مقام پر سیاہوں کی بس گہری کھائی میں گر گئی حادثے میں چھ افراد جانبھا گیارہ افراد زخمی ہو گئے ریسکیو ربل ون ڈبل ٹو پولس اور مقامی افراد امدادی کا روائیوں میں مصروف لاشوں اور زخمیوں کو کھائی سے نکال کر گلگت کے اسپطال منتقل کیا جا رہا ہے سیاہوں کی بس اسلامباد سے گلگت جا رہی تھی خطرناک مور کارٹنے کے دوران حادثہ پیش آیا وزیراعظم کا بس حادثے پر اظہار افسوس حادثے کی وجوہات جانے کے لیے انکوائری اور زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات کی ہدایت گجروالہ فیصل آباد قصور چونیا سمیت وستی پنجاب کے مختلف مقامات پر تیز بارش گجروالہ میں چند گھنٹوں کے دوران ایک سو اور تیس میلیویٹر بارش ریکارڈ کی گئی سڑکے آنڈ پاسس تالا بن گئے گاڑیاں چلنا مشکل ہو گیا قصور اور چونیا میں موسطہ دار بارشوں کے بعد گھٹنوں گھٹنوں پانی جمع ہو گیا پانی گھروں میں بھی داخل کراچی کے مختلف مقامات پر حلکی بارش سلسلہ آج دن بھر وقفے وقفے سے جاری رہنے کی پیش گوئی محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد خیبر پختون خواہ شمال مشرقی بلوچستان اور کشمیر میں بارش کا امکان ہے دریائے سطلوج میں ہیٹ سلیمان کی کے مقام پر پانی کے بہاؤں میں مزید اضافہ درمیان درجے کا سلاب ممکنہ سلاب کے پیش نظر متاثرین کے انخلاق کے لیے بہاول نگر چشتیاں اور سلیمان کی کے متعدد مقامات پر ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے فوجی دستے اضافی سازو سامان کے ساتھ مختلف مقامات پر موجود دریائے چناب کا سلابی ریلہ لوگوں کے لیے مشکلات چھوڑ گیا دریائی پانی میں سیم نہر کا گندہ پانی بھی شامل ہونے سے بیماریاں پھیلنے کا قدشہ پیٹرول نو روپے ڈیزل سات روپے سستا آج سے پیٹرول کی نئی قیمت دو سو ترپن روپے ڈیزل کی دو سو ترپن روپے پچاس پیسے وزیراعظم شہباز شریعت نے کہا کہ حکومت نے خام تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافے کے باوجود پیٹرول اور ڈیزل سستا کیا ہے جس کا سبب ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اضافہ ہے اگر وزیراعظم خود ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات نہ کرتے تو ملک ڈیفولٹ کر جاتا گزشتہ پندرہ ماہ حکومت نے یہی کوشش کی کہ ملک کو ڈیفولٹ سے بچا لے مسلم لیگ نون کے نیپ صدر حمزہ شہباز کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا الیکشن وقت پر ہونے چاہیے مگر یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے رانوہ پیٹی آئے ہمارے نظر کہتے ہیں کہ بجلی سارفین کے لیے پیک آور دو گھنٹے بڑھا دیے گا ہے اب پیک آور 6 سے 10 نہیں 5 سے 11 ہوں گے اور 3 فیز میٹرز بالوں کو پیک آورز میں ایک یونٹ بجلی کی قیمت 50 روپے آدھا کرنا ہوگی پاکستان میں مانوریٹی کے حق میں مولنا بھی مشکل راست ہے جب مشکل وقت پڑھا تھا پھر مسپارٹی اس راستے سے ہٹ کر دی فیوڈل کبھی بھی جنبین بات نہیں کر سکتا فیوڈلزم کی وجہ سے ہی فنڈامنٹلزم ہے پاکستان خود اپنے دن میں ہاتھ رکھے بتائیے ایم فیم کے دور کا کراچی بہتا تھا آج پاکستان بھی مسپارٹی کے دور کراچی کیا وہ دور نہیں تھا ایم فیم پاکستان کے کنوینر خالد مبول صدیقی نے کہا ہے کہ پاکستان اور اشرافیہ کے مفادات ایک دوسرے سے متصادم ہیں سندھ کے حالات سے مطمئن نہیں پریشان ہیں کراچی سے سندھ حکومت کبراہ راس یا بلواسطہ دو ہزار ارب روپے ملتے ہیں ہم آپ سے تعاون کے لیے آپ کے ووٹ کے محتاج نہیں پنجاب میں بچوں سے زیادتی کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ زیادتی کا شکار ہونے والوں میں لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکوں کی تعداد زیادہ نیکمہ داقلہ کی ششمائی ریپورٹ کے مطابق لڑکوں سے زیادتی کا تناسب انتر فیصد جبکہ لڑکیوں کا تناسب اکتیس فیصد رہا سب سے زیادہ واقعات گجرہ والا میں ہوئے ریپورٹ میں اس بات کے نشاندہی بھی کی گئی ہے کہ بیشتر متاثرہ خاندان مقدمات کے قوف اور زیادتی پر شرمندگی کے باعث کیس درج ہی نہیں کراتے والدین کی جانب سے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا بچوں کا میڈیکل نہ کرانا بھی کیس کے اندراج میں رکاوٹ ہے جنسی زیادتی کے بیشتر واقعات ان بچوں سے ہوتے ہیں جو گھر سے آزادانہ باہر آتے جاتے ہوں پنجاب میں بچوں سے جنسی زیادتی کے واقعات پر جیو نیوٹ کی خصوصی ٹرانسمیشن میں سس پی انویسٹیگیشن لہور انوش مسود کی گفتگو کہا بچوں سے زیادتی کے زیادتر کیسز میں اہل علاقہ اور قریبی افراد ملوث ہوتے ہیں زیادتی کے واقعات روکنے کے لیے شعور بڑھانا ہوگا مہر نفسیات پروفیسر ڈاکٹر سائمہ داؤد نے کہا کہ اس سے پہلے بچوں سے زیادتی کے واقعات پر لوگ بات نہیں کرتے تھے شعور بڑھنے کے باعث ہی کیس رپورٹ ہونا شروع ہوئے ہیں بچوں کو محفوظ کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ بچیوں کو اسلامباد پولیس نے تین روز بعد ٹریل تری زیادتی کیس کا نامزد ملزم گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق تقنیقی ذرا بروے کار لاتے ہوئے ملزم تک رسائی حاصل کی خاتون کی درخواست پر تھانا کوہسار پولیس نے مقدمہ درج کیا تھا اسلامباد کے پیمز اسپتال میں نو مالود کو چھوڑ کر فرار ہونے والا جوڑا گرفتار کر لیا گیا فرار ہوتے والدین کو اسپتال کے عملے نے پکڑا ترجمان پیمز کے مطابق بچے کی پیدائش قبل از وقت تھی ڈاکٹرز کی کوشش کے باوجود جامبر نہ ہو سکا ادھر راولپنڈی کے بینظیر بھٹو اسپتال سے نو مالود بچی کا مبینہ آئی گوا پولیس کا فوری ایکشن سی سی ٹی ویڈیو کی مدد سے کارروائی بچی تلاغنگ سے برامت اسپتال حکام کے مطابق خاتون غلطی سے دوسری بچی اٹھا کر لے گئی تھی بازیاب بچی والدین کے حوالے کر دی گئی سرگودہ میں محکمہ صحت کے ملازم کے گھر سے لاکھوں روپے مالیت کی سرکاری عدویات برامت مقدمہ درج محکمہ صحت کے مطابق ملزم ٹی ایچ کیو اسپتال شاپور کا ملازم ہے جس نے اپنے گھر پر کلینک بھی بنا رکھا تھا کراچی کے علاقے ملیر ہالچ میں کم امر ڈاکوں کی لوٹ مار شہری پر تشدد بھی کیا سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی ویڈیو میں دونوں ڈاکوں کے چہرے واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں رحیم یار خان میں شادی کے اگلے ہی دن نئی نویلی دلہن مبینہ چوری کر کے فرار دولے کے مطابق دلہن ماں کی بیماری کا بتا کر دولے سے پانچ لاکھ روپے نقط اور زیورات لے گئی اور پھر واپس نہ آئی شہر نے دلہن اس کے بھائی اور نکاح خان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا پولیس کے مطابق خاتون کے گھر پر تارہ لگا ہوا ہے خاتون اور اس کے ساتھیوں کی تلاش جاری شہریوں کو بلیک میل کرنے والی غیر قانونی آن لائن کمپنیز کے خلاف ایف آئی اے کا کریک ڈاؤن پنڈی اور اسلام آباد میں پانچ دفاتیر سیل انیس افراد کے خلاف مقدمہ درج نو ملزن گرفتار چار روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے ایف آئی اے حکام کے مطابق لوگ دفتر آ کر یا آن لائن بھی شکایت درج کر آ سکتے ہیں ایس سی سی پی کا کہنا ہے کہ غیر قانونی کمپنیز کی ایپس ڈاؤن لوڈ کرنے والے افراد جال سازوں کو کانٹیک لسٹ اور پچر گیلری تک رسائی دیتے ہیں اسی پر بلیک میلنگ کا دھندہ چلتا ہے آن لائن کرز لینے والے راولپنڈی کے شہری نے چند روز قبل دھمکیوں سے تنگ آ کر کتھ کچھی کر لی تھی آن لائن کرزوں کا عذاب اپنی جگہ موجود گورنڈر سندھ کی منظوری کے بعد سندھ میں نیجی افراد کے قرض پر سود و سوری کے قلاف قانون نافذ ہو گیا مشیر قانون سندھ بیریسٹر مرتضی وحاب نے جیونیوز کو بتایا کہ سندھ پروہیبیشن آف انٹریسٹ آن پرائیوٹ پلون بل دوہزار تئیس کے نافذ ہونے کے بعد نیجی طریقوں سے سود کے بدلے قرض دینے والوں کے قلاف وقدمات درج ہو سکیں گے مجدہ والا شہر کو موٹرو وے سے ملانے کے لیے گیارہ عرب روپے کی لاغت سے منصوبے پر کام شروع ہو گیا وزیراعظم شہباز شریف منصوبے کا افتتاہ کریں گے افتتاہی تقریب میں مسلمی قنون کے عرقین اسمبلی اور کارکن بھی شریک ہوں گے نگران وزیراعظم پنجاب محسن نقفی کہتے ہیں کہ منصوبہ نوے روز میں مکمل کر لیا جائے گا منصوبے کے تعمیراتی کام کی نگرانی وہ خود کریں گے طویعہ عرصے سے ٹوٹ فوٹ کا شکاہ کراچی کے جہانگیر روچ کی مہرمت کا کام حکمل سڑک کنارے سوچ کی لائن پر تحال کام جاری جہانگیر روچ کی ٹوٹ فوٹ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا باکسر آمیر خان نے لڑکیوں کو جنسی پیغمات دھیجنے پر بیوی فریال سے معافی مانگ لی برٹش پاکستانی باکسر کا غلط عادت ترک کرنے کے لیے تیرپی کرانے پر غور برٹش پاکستانی باکسر آمیر خان نے پچیس برس کی موڈل کو غلط میسیجز بھیجے تھے غلط عادت نہ چھوڑی تو اہلیا فریال یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ بس بہت ہو گیا درجہ حرارت میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ بالائی علاقوں کے قدرتی ماحول کے لیے خطرہ بن گیا آزاد کشمیر کی وادی سماری میں اخروچ کے جنگلات بیماری سے متاثر کہیں مکڑی کے جالسہ غلاف ہے تو کہیں تنے میں پرسرار سراخ ساون میں بھی خزا کا منظر دکھائی دینے لگا